بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد ریخیز راج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنات کی موت کیسے ہوتی ہے اس حوالے سے علماء کرام کے دو کال ہیں حسن بسری کا مسئلک یہ ہے کہ جنات کو موت نہیں آتی ان کے مطابق جنات کو بھی اسی طرح مولد دی گئی ہے جس طرح ابلیس کو دی گئی ہے ابلیس بھی جنات میں سے ہے لہذا یہ مرتے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے صحیح مسئلک یہ ہے کہ جنات کو بقاعدہ موت آتی ہے صورت عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا کہ جنات مرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل مرتے ہیں مگر ابلیس نہیں مرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے مولد دے رکھی ہے وہ تا قیامت زندہ رہے گا اور فرمایا کہ یہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر سے جوان کر دیا جاتا ہے یہ ہمیشہ تیس سال کی عمر کا رہتا ہے اور بڑاپے کے بعد ہمیشہ جوانی کے جانب لوٹ آتا ہے یہی رہے گا اور باقی جو جنات ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے یہ چار قسم کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں جو ملکل موت ہے وہ انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتا ہے جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ جانواروں اور چپاؤں کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے یہ چار قسم کے فرشتے ہیں جو چار قسم کی مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند ہے یا تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں